اوبجیکٹ بیٹوین سی اینڈ ایف سنٹراف کروچ اور فوکس کے درمیان ہم اپنا اوبجیکٹ رکھیں گے پھر دیکھیں گے کہ کریکٹکس کیا ہے ایمیج اور ایمیج کہاں پر فارم ہوتی ہے یہ دیکھو میرے پاس ایک کونکیمرر ہے یہ ایک کونکیمرر یہاں سے میں اس کا جو ہے کوٹنگ کر رہا ہوں یہ اس کے ریفلیکٹنگ سورفیس ہے یہ والی ریفلیکٹنگ سورفیس ہے جو بالجنگ انورس ہے تو مال لو یہاں پہ ہمارا فوکس ہے یہاں پہ ہمارا سنٹراف کروچ ہے اور یہ والا پوئنٹ جو ہے جو اپرچر کا میڈ پوئنٹ ہوتا ہے وہ پول ہے ہمیں اوبجیکٹ کہاں پہ رکھنا ہے اوبجیکٹ بیٹوین سی اینڈ ایف یہاں پہ رکھیں گے سنٹراف کروچ اور فوکس کے درمیان ہم اوبجیکٹ رکھیں گے تو دیکھتے ہیں کیا ہوگا ہمے پتہ ہی کہ ہمارے پاس دو ریس کشی ہوتی ہے ایمیج کو فارم کرنے کے لئے تھکے تو میں دو ریس لیتا ہوں ایک ری میں لیتا ہوں پارلالٹہ دے پرنسپل ایکس یہ والی ری پارلالٹہ دے پرنسپل ایکس اور اکارنڈ توی رول ہمارے پاس دے پرنسپل ایکسی ہے فوکس سے پاس ہوگی افتر دی ریفلیکشن ریفلیکشن ہونے کے بعد یہ فوکس سے پاس ہو رہی ہے تھکے اس کا میں نے نام رکھا اے بی امیج کا اوبجیکٹ کا اے بی تو یہ پیرلر ریہ فوکس سے پاس ہو رہی ہے اور دوسری ریہ میں لیتا ہوں جو سنٹر آف کرویج سے میں پاس کراؤں گا مان لو یہ تھوڑا ہم بڑا کریں گے اور یہ والی ریہ جو دوسری ریہ ہیں یہ میں سنٹر آف کرویج سے پاس کراؤں گا یہ والی ریہ مان لو ہے سنٹر آف کرویج سے پاس ہو رہی ہے تو جب میں اس کو پیچھے سے ایکسٹن کروں گا یہ ریہ ایک جگہ میٹ کریں گے یہ جو ریہ ہیں یہ سنٹر آف کرویج کے تھوڑ جا رہی ہے یہ سنٹر آف کرویج کے تھوڑ جا رہی ہے اور یہ اسی ٹریک پہ واپس آئے گی اگر کوئی انسٹر آف کرویج سے پاس ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا سنٹر آف کرویج ہے چاہے اس کے انگل کچھ بھی بن رہی ہو پرنسپل فوکس سے اگر وہ سنٹر آف کرویج سے پاس ہوتی ہے تو وہ سنٹر آف کرویج سے ہی واپس آئے گی اسی ٹریک سے واپس آئے گی تو یہاں پہ جو ریہ ہیں یہ سنٹر آف کرویج سے پاس ہو رہی ہے اور یہاں پہ ہٹ کر رہی ہے اس سورفیس پہ تو یہاں سے یہ ریفلیکٹ ہوگی اور اسی ٹریک پہ واپس آئے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دون ریز مل رہے ہیں ٹھیک ہے انٹرسیکٹ ہو رہے ہیں تو یہاں پہ ہماری ایمیج بنی گی اور ایمیج جو ہے ہماری یہاں پہ بنی گی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایمیج جو ہے ایمیج پرنسپل ایکسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس وہ ایریکٹ ہوتی ہے اور جو بھی ایمیج پرنسپل ایکسس کے بلو بنتی ہے چاہے وہ اس سائٹ سے ہو یا بیک اپ دے میرر ہو تو وہ جو ہے ڈاؤنوڈ بنے گی اپ سائٹ ڈاؤن بنے گی ٹھیک یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ جب میں نے اوبجیکٹ بیٹوین سی اور ایف رکھا تو ایمیج کم پہ فارم ہو گیا یہ آپ دیکھ رہے ہو بیانڈ سی ٹھیک ایمیج اس فارم فارم بیانڈ سی بیانڈ سی یعنی سنٹر آف کرو بے چاہے ٹھیک اور ایمیج کا جو نیچر ہے وہ کیسا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ ایمیج جو ہے اپ سائٹ ڈاؤن ہے یعنی کہ یہ ریل ہے اور اینوڈ کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کیونکہ جو بھی کوئی ایمیج انورٹڈ ہوتی ہے وہ ریل ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ جو ریز ہیں یہ ایکچول میں میٹ کر رہی ہیں ٹھیک یہاں پہ ایکچول انٹرسیکشن ہو رہا ہے اور کیا یہ ایمیج ان لارج ہیں یا ڈمنشت ہیں یہاں پہ کلیر ریوزی بول ہے کہ یہ جو ریز ہیں یہاں پہ یہ جو ایمیج ہے ہماری یہ ان لارجت ہے ٹھیک ہے یہ ان لارجت ہے اس لارجت ہے ایمیج کو فارم کرنے کے لئے دو ریز چاہیے ٹھیک ایک ریے میں پرلل لڑتا ہوں پرنسپل ایکسز کی پرلل لڑتا ہوں پرنسپل ایکسز کی یہ کہاں سے پاس ہوگا یہ فوکس سے پاس ہوگا ریفلیکشن کے بارد یہ فوکس سے پاس ہوگا جو بھی ریے پرلل لڑتا ہے پرنسپل ایکسز کی وہ فوکس ہوگا ہوگا جاتی ہے ٹھیک تو دوسری ریے میں کہاں سے ڈالوں گا دوسری ریے میں جو ہے یہ والی ڈالوں گا جو سنٹرف کرویش ری کے بیس میں بیس سے پاس ہو رہی ہے ٹھیک ہے سنٹرف کرویش ری کے بیس سے پاس ہو رہی ہے سنٹرف کرویش ری کے مان مہمہ یہاں پہ ٹھیک اور یہ جو ری میں ری میں نے ڈالی سنٹرف کرویش ری کے تھو یہ سنٹرف کرویش ری کے تھو ہی واپس آئے گی ٹھیک تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو یہ یہ جو دونوں ریز ہیں آپس میں پارلل ہیں یعنی کہ یہ انفینیٹی پہ جا کے میٹ کرے گی ٹھیک ہے جو بھی ریز پارلل ہوتی ہے آپس میں وہ انفینیٹی پہ جا کے میٹ کریں گی ٹھیک تو ہماری ایمیج کہاں پہ بنے گی ایمیج بھی انفینیٹی پہ بنے گی ٹھیک ہے نا اگر آپ یہاں سے بھی ان کو ایکسٹن کرو گے تو یہاں سے بھی انفینیٹی پہ بنے گی ایمیج ٹھیک اور یہاں سے جو ہے ہماری جو ایمیج ہے is formed at انفینیٹی at انفینیٹی انفینیٹی پہ جا کے یہ فارم کرے گی اور ایمیج جو ہے نا یہ ہائیلی ان لارج ہوگی ایمیج جو انفینیٹی پہ بن رہی ہے وہ ہائیلی ان لارج ہوگی ٹھیک ہے ہائیلی ان لارج یعنی کی object size کے حساب سے وہ بڑی ہوگی بہت بڑی ہوگی object size کے حساب سے اور وہاں پہ جو ایمیج بنے گی انفینیٹی پہ وہ ریل and inverted ہوگی real and inverted real and inverted ٹھیک ہے وہ real اور inverted ہوگی ٹھیک تو یہ والا case جو ہے easy اب ہمارے پاس ایک اور case ہے ہمارے پاس ایک اور case ہے when object is placed between between f and p focus اور pole کے درمیان جب ہم object between f and p رکھتے ہیں اگر ہم concave mirror میں کوئی object between f and p رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوگا ہمارا concave mirror یہاں سے ہم coating کریں گے ٹھیک مانگو یہ principle axis ہے ٹھیک ہے یہ اس کا pole ہوگا mirror کا یہ جو ہے center of focus ہے یہ center of curvature ہوگا ٹھیک تو object کہاں پہ رکھنا ہے between f and p focus اور pole کے درمیان میں ہمیں object رکھنا ہے مانگو ہم نے یہاں پہ رکھا ٹھیک اب ہم کیا کریں گے ہمیں دو ریز جائیے object کو فارم کرنے کے لئے تو یہاں پہ جو میں پہلی رہ لیتا ہوں وہ میں یہ والی رہ لیتا ہوں جو پول اب دو میرے پہ ہٹ کر رہی ہے ٹھیک یہ جو رے ہیں یہ obliqually principle axis کے یعنی کہ یہ کچھ angle بنا رہی ہے principle axis سے کچھ angle بنا رہی ہے فار ایسیمپل یہ angle آئی ٹھیک تو ہم نے رول پڑھ رکھا ہے کہ جو بھی رے obliqually ہم instant کرے لیکن پول اب دو میرے پہ جو بھی کوئی رے ہم obliqually instant کرے obliqually کا مطلب یہ ہے کہ وہ رے جو ہیں principle axis سے کچھ angle بنانی چاہیے ٹھیک فار ایسیمپل یہاں پہ میرا کوئی object ہے اگر میں ایسے کوئی رے ڈالتا تو یہ والی جو رے ہیں یہ principle axis ہے دیکھو یہاں پہ angle بنا رہا ہے ٹھیک اس کو کہیں گے ہم obliqually oblique رے کہتے ہیں اگر میں ایسی ڈالتا ہوں رے یہ oblique رے نہیں ہے کیوں کیوں کہ یہ parallel ہے principle axis یہ یہاں پہ کوئی angle نہیں بنا رہا principle axis ٹھیک یہ angle 0 پہ principle axis with respect to the principle axis تو یہاں پہ وہ رے جو obliqually ہم to the pole of the mirror پہ incident کرتے ہیں obliqually ہم to the pole of the mirror پہ incident کرتے ہیں وہ جب reflect ہوتی ہے وہ رے جب reflect ہوتی ہے وہ according to the laws of reflection reflect ہوتی ہے یعنی کہ یہاں پہ اگر یہ angle of incidence ہے یہ واری angle آئے ہے یہ واری angle آر ہوگی اور ہمیں پتا ہے کہ laws of reflection میں angle آئی is equal to the angle آر یہاں پہ بھی کچھ ایسا case ہوگا ہے تو جو کوئی بھی ray obliqually ہم ڈالیں گی لیکن کس پہ hit کرنی چاہیئے to the pole پول پہ hit کرنی چاہیئے تب وہ جو ray reflect ہوگی back وہ according to the laws of reflection reflect ہوگی ٹھیک ہے یعنی angle of instance یہ واری angle اور یہ واری angle برابر ہوگی تو یہ ہمارا جو ہے first ray second ray ہم لیں گے جو center of کروے سے پاس ہوگی ٹھیک ہے یہاں سے کوئی ray ہے جو سنٹر آف کروے سے پاس ہو رہی ہے ٹھیک ہے سنٹر آف کروے سے پاس ہو رہی اور آپ کو پتا ہے کہ جو بھی ray سنٹر آف کروے سے پاس ہوگی وہ اسی track پر واپس آئے گی سمیلر پر واپس آئے گی ٹھیک تو یہ جو ray ہے ایسی واپس آئے گی تو یہاں سے آپ دیکھ رہے کہ یہ جو ray ہے ڈائیوز ہو رہی ہے آپ اس میں یہ ڈائیوز ہو گی ٹھیک ہے تو اگر یہاں پہ ہمارا observer ہوگا مان لو یہاں پہ کوئی observer ہے تو image کہ پہ فارم ہوگی observer لگے گا کہ یہ جو image ہے اگر ہم in ray کو پیچھے سے extend کریں ان ray کو پیچھے سے extend کر رہے ہے اس ray کو پیچھے سے extend کرو تو یہ جو ray ہے somewhere here meet کر رہے ہے ٹھیک ہے تو اس observe کو لگے گیا کہ شاید یہ والی ray ہے جہاں سے آ رہی ہے یعنی کہ جہاں سے یہ ray extend ہو کے meet کریں گی وہاں پہ ہماری image بنی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک بات note کرنی والی یہ ہے کہ یہاں پہ ایک erect image بنے گی erect کیوں کیوں کہ یہ یہ appear ہو رہی ہے meet کرتے ہو ہے اگر یہ below the principal access ہوتی تو وہاں پہ inverted ہوگی تو یہاں پہ جو یہ ہماری image ہے کیسے بنی erect اگر میں اس کا نام رکھوں object کا a b image کا میں رکھتا ہوں a b to ہماری image کیسے ہوگی کہاں پہ form ہوگی behind behind the mirror behind the mirror form ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور ہماری image کیسے ہے بڑی enlarged اور کیا یہ virtual ہیں یا real ہیں یہ virtual ہیں virtual اور erect ٹھیک جب virtual ہوگا کوئی image وہ obviously erect ہوگی ہماری ڈیوی ڈیوی